السلام علیکم معزیز ناظرین دوستو آج میں آپ لوگوں کو دنیا میں موجود ایسے ملک کے حیران کن اور چنکا دینے والے راز بتانے جا رہا ہوں جہاں لڑکیاں ننگا گھومتی ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کے لیے مخصوص حصے کی سرجری کروانا بلکل فری ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں پولیس چوروں کو پکڑنے کے لیے بھینس کا استعمال کرتی ہے جبکہ یہ ملک لڑکیوں کی سپلائی میں دنیا میں ٹاپ پانچ ممالک میں آتا ہے اس ملک کے سمندری کناروں کو دنیا میں سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے مگر یہاں پر ڈرگز کا دھندہ زوروں پر چلتا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم برازیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں وہی برازیل جہاں فٹبال کھیلنا ہی زندگی تصور کیا جاتا ہے دوستو برازیل کی کل آبادی تقریباً 21 کروڑ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے یہ ملک 83,98,140 کلومیٹر سکیر میں پھیلا ہوا ہے برازیل میں 88 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 12 فیصد لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں برازیل کا دار الحکومت برازیلیا شہر ہے مگر ریو ڈیجنیریو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ یہ شہر پارٹیز کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے علاوہ برازیل کے بیچ اپنی نائٹ لائف اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں برازیل کے بیچ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین بیچیز میں سے ایک مانے جاتے ہیں یہاں پر کئی سارے بیچ تو ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ بغیر کپڑوں کے سمندر کی لہروں کا مزہ اٹھاتے ہیں یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے اس کے علاوہ اس ملک میں تیس سے بھی زیادہ خوبصورت آئرلینڈ موجود ہیں جو دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں جس طرح زیادہ تر ایشین لوگ موج مستی کے لیے تھائی لینڈ کی طرف جاتے ہیں ویسے ہی یورپ کے لوگ موج مستی کرنے کے لیے برازیل کا رخ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر سال ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ گھومنے پھٹنے آتے ہیں برازیل کی ایک اور حیران کن مگر شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیوں کو مخصوص حصے کی سرچوی کروانا فری قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کا خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ برازیل کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت نظر آتی ہیں برازیل میں ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی اور وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس بچے کو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا پھر چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو اس ملک کی حکومت اس بچے کے لیے خواتین کے دودھ کا بندوبست کرتی ہے تاکہ بچوں کو خواتین کا دودھ ہی پلایا جا سکے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ برازیل میں ماں کا دودھ بھی بکتا ہے دنیا کے سب سے امیر آدمیوں کی لسٹ میں بھی برازیل پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر جو امیر ہے وہ بہت ہی پیسے والا ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں پرتگیج نے 322 سالوں تک حکومت کی وہ 1500 میں یہاں پر آئے اور 1822 تک برازیل میں رہے اور 7 ستمبر 1822 کو برازیل کو ازادی ملی مگر حیران کن بات یہ ہے کہ امریکن ممالک میں برازیل ایک واحد ملک ہے جہاں پر سپینش زبان نہیں بولی جاتی برازیل پوری دنیا میں جرم کے معاملے میں ٹاپ فائف ممالک میں شامل ہے یہاں پر ڈرگ، قتل اور لڑگیوں کی سپلائی کا دھندہ سرعام کیا جاتا ہے برازیل کے تقریباً ہر شہر میں بہت ہی کم قیمت پر ڈرگز مل جاتی ہیں اور یہاں کے لوگ اس کالے دھندے میں شامل ہیں حالانکہ یہاں کی گورنمنٹ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن یہ پھر بھی کنٹرول سے باہر ہے یہی وجہ ہے کہ برازیل ایک خوبصورت ملک ہونے کے باوجود رہنے کے معاملے میں محفوظ ممالک میں شامل نہیں گورنمنٹ جرائم کرنے والے لوگوں کو جیل میں تو ڈالتی ہے لیکن برازیل کے جیل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ برازیل کی جیلوں میں قیدیوں کو ایک سائیکل دے دی جاتی ہے جس کو چلانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہاں کے قانون کے مطابق جو قیدی جتنی زیادہ سائیکل چلا کر بجلی بنائے گا اس کی سزا اتنی ہی کم ہوتی جائے گی یہ واقعی ہی حیران کن ہے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر کی پولیس جہاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ترقیب سوچتی ہے وہیں برازیل میں آج بھی ایمازون کے آس پاس ایریا میں جب پولیس والے گشت لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ بھینسوں کا استعمال کرتے ہیں یہاں کے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ ایمازون کے جنگل میں دلدل بھی ہے اور جنگلی جانور بھی حملہ کر سکتے ہیں اسی لیے یہ بھینس پر چڑھ کر ہی ایمازون کے آس پاس جگہوں پر سرچ اپریشن کرتے ہیں برازیل میں ایک ایسا آئر لینڈ بھی ہے جو زہریلے سامپوں سے بھرا ہوا ہے اور اس آئر لینڈ پر آپ کو ہر ایک سکیر میٹر پر کم سے کم پانچ سامپ نظر آ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص اس آئر لینڈ پر جاتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا یہ بات تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ برازیل کی کافی دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے یہ ملک کافی کی پروڈکشن کے معاملے میں دنیا بھر میں راج کر رہا ہے کیونکہ یہ پہلے نمبر پر ہے اس کے علاوہ گنے کی پیداوار میں بھی برازیل کی برابری کوئی اور ملک نہیں کر سکتا دنیا میں سب سے زیادہ گنے کی فصل اسی ملک میں ہوتی ہے برازیل کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برازیل میں 92 فیصد جو نئی گاڑیاں بیچی جاتی ہیں ان میں اندھن کے طور پر جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ گنے سے بنایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ائرپورٹ کے معاملے میں برازیل دوسرے نمبر پر آتا ہے یہاں پر تقریباً چار ہزار تیس ائرپورٹس موجود ہیں جو کہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں وہی میکسیکو سترہ سو چودہ ائرپورٹس کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے برازیل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ملک میں سب کو ووٹنگ کرنی ہی پڑتی ہے براف سخت ایکشن لیا جاتا ہے کئی بار تو ووٹ نہ ڈالنے والوں کو ایک ہزار ڈالر جرمانہ بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا پاسپورٹ بھی رد کر دیا جاتا ہے ویسے یہ قانون ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے برازیل کے لوگ فٹبال کے کھیل کو بہت ہی پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برازیل میں فٹبال کو زندگی سمجھا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی فٹبال ٹیم ورلڈ فٹبال رینکنگ میں ہمیشہ ٹاپ ایٹ میں ہی رہتی ہے برازیل ٹیم نے پانچ دفعہ فیفا ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے یہاں کے ہر ایک شہر میں ایک نہ ایک فٹبال سٹیڈیم ضرور بنا ہوا مل جائے گا یہاں پر ایپل کمپنی کا موبائل امریکہ سے دو گنا زیادہ ریٹ پر ملتا ہے اس کے باوجود برازیل میں ایپل کمپنی کے موبائل فون خریدنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے دوستو برازیل میں فروری کے مہینے میں ہونے والا فیسٹیبل دنیا کا سب سے مشہور ترین فیسٹیبلز میں سے ایک مانا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر بھی نکلاتے ہیں یہ ملک بھی بہت سے ممالک کی طرح شاندار اور نہایت خوبصورت ہے لیکن یہاں کے سمندر اور پہاڑ اسے دنیا کے تمام ممالک سے الگ بناتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ برازیل میں یونیکسو کی انیس ورڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں اس ملک میں آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت چیز مل جاتی ہے اگر آپ بھی کسی دوسرے ملک میں جا کر سیر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ برازیل کا رخ لازمی کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ